موسیقی راجہ سہستر باہو کی رازدھانی تھی سہسوان سہسوان میں آج بھی موجود ہیں سہستر باہو قلعے کے اوشیش بھگوان پرشورام نے فرسے سے پلٹ دیا تھا سہستر باہو قلعہ دھارمیک اور پورانک مانتاؤں کے نصار تریتا یگ میں راجہ سہستر باہو کی رازدھانی رہے سہسوان میں ان کے قلعے کے اوشیش آج بھی ٹیلے کے روپ میں موجود ہیں بدائیو سے قریب 35 کلومیٹر دور سہسوان میں سہستر باہو کا یہ قلعہ ہے بتایا جاتا ہے کہ بھگوان پرشورام نے گسے میں آ کر اپنے فرسے سے اس قلعے کو پلٹ دیا تھا آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے کی پوری کہانی دھارمی گرندرہ مائن کے نصار ایک بار سہستر باہو جنگل سے جا رہے تھے اسی سمیں انہیں جنگل میں رشی جمدگنی کا آشرم دکھائی پڑا جہاں سہستر باہو نے رشی سے تھوڑی دیر آشرم میں وشرام کرنے کی اچھا جاہر کی اس پر رشی نے ان کو آشرم میں ٹھہر آیا اور ان کا سواگت ستکار کرتے ہوئے انہیں اچھے اچھے پکوان کھلائیں یہ سہستر باہو کو ٹیلہ کھلاتا ہے آج بھی یہ ایک کھلہ پہلے تھا کبھی اور راجہ سہستر باہو جو تھے وہ پرسلام کی پتا جی کی گائے کام دہنوں تھی اس کو چورا لائے تھے ماں سے اس کو چورا لائے تھے اس کے بعد پرسلام جب ڈھونٹی ڈھونٹی یہاں تک پہنچے تھے تو انہوں نے راجہ سہستر باہو سے اس پر مقابلہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے گستے ہمار کر کے اپنے فرشے سے اس کو پورے کھلے کو پلٹ دیا تھا تب سے یہ آج تک ٹیلے کے دوپے پرسلام کا ٹیلے کے نام سے جانا جاتا ہے سہستر باہو نے دیکھا کہ رشی نے یہ سارے سوادشت پکوان کام دہنوں گائے کی وجہ سے لائیں جو ان کے آشرم میں تھی اس پر سہستر باہو نے رشی سے کام دہنوں گائے کو مانگا تو انہوں نے اسے دینے سے انکار کر دیا اس پر سہستر باہو جبرن رشی سے کام دہنوں گائے چھین کر اپنے ساتھ لے جانے کا پریاست کرنے لگا کہ تب ہی کام دہنوں گائے ہو کر اندر کے پاس پہنچ گئی اس پر آکروشت سہستر باہو نے رشی کے آشرم کو تہس نہس کر دیا اس سمیں رشی کے پتر پرشو رام آشرم میں نہیں تھے اور جب وہ پہنچے تو رشی نے ان سے ساری بات بتائی اس سے آکروشت ہو کر بھگوان پرشو رام کلے کی اور چل دیئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے سہستر باہو سے مقابلہ کیا اور ان کے کلے کو اپنے فرسے سے پلٹ دیا اس کلے کے احساس آج بھی وہاں موجود ہیں حالکہ اب کلے کا سندری کرن کرا دیا گیا ہے لیکن آج بھی کلے کے احساس موجود ہیں پرانی عمارت کے کچھ احساس اس کہانی کی آج بھی یاد دلاتے ہیں اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ دور درست سے یہاں آتے ہیں یہ راجہ سہستر باہو کا ٹیلہ ہے جو پہلے کلے کے روپ میں تھا بتاتے ہیں کہ بھگوان پرشو رام کے پیتا سے سہستر باہو جورجستی کام دینوں گائے لے آئے تھے جس کے بعد پرشو رام نے گصے میں آ کر ان کا ٹیلہ پلٹا دیا تھا ٹیلے پلٹا ہوئے کہ کچھ اوشش آج بھی یہاں موجود ہیں حالکہ اس کا سندری کرن کرا دیا گیا ہے جس سے یہ کافی چینج ہو گیا ہے کران تی بھی سنگھ ایٹی بھی بھارت بدایوں